اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو انادر ولوگ آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ال نور اورچرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کو وزیڈ کرنے جا رہے ہیں ال نور اورچرڈ الجلیل گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ال جلیل ڈوائرپرز کی طرف سے پیش کیا گیا تھا پہلے ال جلیل گارڈن بنایا گیا تھا اور اس کے تقریباً چار پانچ سال بعد ال نور اورچرڈ بھی یہاں پہ متعرف کروا دیا گیا تھا سب سے پہلے اگر ال نور اورچرڈ کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ سوسائٹی آپ کو مین جڑا مالا روڈ پہ ملتی ہے جس کو شرکپل روڈ بھی کہا جاتا ہے اور اگر دسٹنس کی بات کریں تو یہ سوسائٹی شادرہ چوک سے آپ کو تقریباً بارہ کلومیٹر دور ملتی ہے اور ال جلیل گارڈن سے اس کا رستہ تقریباً دو سے چار کلومیٹر کا بنتا ہے اور جیسے آپ ایم ٹو کے اوپر موجود فیسپور انٹرچنج سے نکلتے ہیں تو آپ کو تقریباً تین چار کلومیٹر کے بعد یہ سوسائٹی رائٹ سائٹ پہ مل جاتی ہے اس کے بلکل سامنے آپ کو ال رازی گارڈن ملتا ہے اس کے بلکل ساتھ آپ کو ال رحمان گارڈن ملتا ہے اور کہہ لیں کہ یہ سوسائٹی سروڈ کے اوپر بلکل آخری سوسائٹی ہے انٹرنس اس کی کافی خوبصورت بنائی گئی ہے ایک کافی آپ کو اچھا ڈیزائن ملتا ہے یہاں پہ مین گیڈ کا اور جیسے آپ انٹرنس سے اندر آتے ہیں تو آگے آپ کو ایک راؤنڈ آباؤڈ ملتا ہے اس راؤنڈ آباؤڈ سے آگے بھی لیٹ سائٹ پہ آپ کو کافی عبادی ملتی ہے جس کے اندر کافی حد تک پوزیشن بھی آ چکا ہے لوگوں نے گھر و گھرہ بنا لی ہیں اور اس سائٹ کی فوٹیج میں نہیں لے سکا تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو کہ میں اس سائٹی سے ریلیٹر لے کے آ رہا ہوں اس کے اندر ہم اس ایریے کو بھی انشاءاللہ ضرور کور کریں گے اور یہاں سے آپ جیسے ہی رائٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور آپ کو انٹرنس ملتی ہے جو کہ ویسٹ میرینا کی ایکچولی انٹرنس ہے اور یہاں پہ آپ کو سی اور ڈی بلوک ملتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی آپ آتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو دی بلوک سارا ملتا ہے اور لیٹ سائٹ پہ آپ کو سارا سی بلوک ملتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ رائٹ اور لیٹ سائٹ پہ کافی ڈیلر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک کمرشل بیلڈنگ بھی کنسٹرکشن کے فیز میں ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ انسٹالمنٹس پہ ہے اس سائٹی کا ٹوٹل جو ایریا ہے وہ تقریباً چالیس ایک کرڑ ہے اور یہاں پہ تقریباً پانچ بلوکس ہیں جس کے اندر اے بلوک بی بلوک سی ڈی اس کے لابہ ویسٹ مرینا بلوک بھی آ چکا ہے جس کے اندر کافی زیادہ کوٹی چیز وغیرہ بھی بن رہے ہیں اور اس کے لابہ بھی کافی امنیٹیز اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی ویسٹ مرینا بھی آپ کو الجلیل گارڈن کی طرح اس کا جو ویو ہے اس کے جو روڈز ہیں وہ بڑے اچھے ملتے ہیں لیکن اس کا جو سی اور ڈی بلوک ہے وہ ابھی کنسٹرکشن کے فیز میں ہے کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی فائلز ہیں وہ انسٹالمنٹس پہ ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیویلمنٹ آئے گی سوسائٹی کا کلیم یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو الیکٹسٹی ملے گی گیس ملے گی اس کے لابہ آپ کو پارکنگ سپیسیز وغیرہ بھی دی جائیں گی وائیڈ کارپیٹڈ روڈز وغیرہ دی جائیں گے پاور کا ایک بیک اپ سسٹم دیا جائے گا جیسا کہ بہریہ میں ہے اور ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دیا جائے گا لیکن یہ تو ایک آنے والا ٹائم ہی بتا سکتا ہے کہ یہ سوسائٹی یہ والی ایمینٹیز اور یہ والی فیسیلٹیز پے آؤٹ کر سکتی ہے یا نہیں یہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ مسائل سامنے آئے تھے ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہم اسی ایک ٹائم پیریڈ پہ چلے جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے چار سے پانچ سال کا پلان دیا ہوتا ہے تو وہ ایک یقیناً بات ہوتی ہے کہ وہ ضرور لیٹ ہوتا ہے کیونکہ آگے زمین ایک رسک پہ لی جاتی ہے وہ زمین ملتی نہیں ہے اس کی بیلٹنگ لیٹ ہو جاتی ہے تو لوگ کافی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو اگر کسی نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا پیسہ ڈوبے گا اس کو صرف تھوڑا سا خوش کے ناخن لے کے ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کو اگر پانچ چھ سال کا پلان ہے تو وہ اپنے مائنڈ کے اندر تقریباً نو دس سال ضرور رکھے اگر تو وہ چار پانچ سال کے بعد ہی پینکوں نہ شروع ہو جائے گا کہ مجھے یہاں پہ پلوٹ نہیں مل رہا مجھے یہاں پہ جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق چیزیں نہیں بتا رہے تو اس بندے کے لیے یہ سوسائیٹی نہیں ہے باقی اس کا ریکارڈ الجلیل گارڈن جیسے کہ اس کا ریکارڈ تو کافی برا رہا ہے انہوں نے کافی لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک افراد والا سین بھی کیا تھا یا کافی لوگوں کو وہ چیزیں ریکاور بھی ہو گئی ہیں لیکن ان لوگوں کو کافی ویٹ تقریباً آٹھ نو سال ویٹ کرنا پڑا تھا لیکن میں اگر اپنی آپ کو ایک اصلاح دوں تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کی طرف جایا کریں نہ کہ آپ ایک رسک فیکٹر کے اوپر ایک سستے پلوٹ کے چکر میں آپ ان چیزوں کو لے لیتے ہیں جس کے اندر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیلٹنگ کے اندر وہ والے پلوٹس دیا جاتے ہیں جو بلکل کارنرز پہ ہوتے ہیں باؤنڈریز پہ ہوتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کا پلوٹ کہاں پہ ہے اور کئی کئی سال اسی طرح گزر جاتے ہیں تو ہمیشہ وہ چیز لیں جو کہ اون گراؤنڈ ہے جس پہ پوزیشن آپ کو مل رہا ہے چاہے آپ تھوڑی سی رقم تھوڑی سی اماؤنٹ آپ زیادہ دے رہے ہیں لیکن وہ چیز لیں جو کہ آپ کو شیورٹی ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے گی تو اب ہم یہاں پہ تھوڑی سی کٹنگ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو تین ساڑھے تین پانچ چھے اور دس مرلہ کے پلوٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ ایک کنال کے پلوٹس بھی آپ کو ملتے ہیں اور کمرشل کے اندر آپ کو تقریباً دو چار اور آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس بھی ملتے ہیں اور اگر ان کی پرائیسز کو دیکھیں تو یہاں پہ جو ساڑھے تین مرلہ اور تین مرلہ کے پلوٹس ہیں وہ تقریباً آپ کو پندرہ سولہ لاکھ سے سٹارٹنگ ملتے ہیں اور تقریباً بیس لاکھ تک جاتے ہیں پانچ مرلا کا اپلوٹ آپ کو تقریباً پندرہ سولہ لاکھ سے سٹارٹنگ ملتا ہے اور تقریباً پین تیس چالیس لاکھ تک جاتا ہے اسی طرح دس مرلا کا اپلوٹ آپ کو تقریباً تیس لاکھ سے لے کے پچپن ساٹھ لاکھ تک ملتا ہے ایک نال آپ کو تقریباً ستر لاکھ سے لے کے اسی لاکھ تک مل جائے گا اور دو کنال کا اپلوٹ آپ کو تقریباً سوہ کروڑ سے لے کے دو کروڑ تک مل جائے گا تو یہ کچھ پرائیسز کی رینج تھی اب ہم تھوڑا سا بروزن کونز کو دیکھ لیتے ہیں تو انور اورچرڈ ایک کافی اچھی سوسائیٹی ہے یہاں پہ روڈز بڑے اچھے ہیں یہاں پہ جو موڈرن فسیلیٹیز موڈرن امینٹیز ہیں وہ دی گئی ہیں اور ایک عام بندہ جو کہ تین اور ساڑھے تین مرلا یا پانچ مرلا کا چھوٹا پلوٹ لینا چاہتا ہے ان اسٹالمرز پہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کافی ایک اچھا اپشن ہے لیکن اس میں اس کو تھوڑا سا سبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور ایک وہ چیز اپنے مائنڈ کے اندر ضرور رکھے کہ اگر پانچ سال کا پلان ہے تو آپ نے مائنڈ کے اندر تقریباً سات سال لکھ رکھنا ہے اور ٹائم سے پہلے کچھ لوگ پینک ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی الٹی میٹلی یا تو ان کو کوئی ایسی جگہ پر پلوٹ دیتی ہے کہ جو جگہ بہت عجیب سی ہوتی ہے یا پھر وہ ان کے پیسے واپس کرنے پہ آ جاتی ہے تو یہ چیزیں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں ایک اپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں یہ لوگ اور ان کی منیجمنٹ آگے آگے ہوتی ہے تو ریالیٹی جو ایک بیٹر ٹروت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے پیسے نہیں دیئے ہوتے اس ٹائم سے پہلے تو یہ لوگ آپ کو پھولوں کی طرح اپنے ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں اور جیسے آپ ان کو پیسے دے دیتے ہیں جیسے آپ ایک دوسرا سوال کرتے ہیں تو وہ نہ تو آپ کا فون اٹھائیں گے نہ آپ کی بات سنیں گے تو یہ کافی ایک ہرٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے کیونکہ وہی بندہ جو آپ سے پیسے لینے سے پہلے بہت اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ جیسے آپ سے پیسے لے لیتا ہے تو اس کے بیہیوئر کے اندر بڑا چینج نظر آتا ہے اور آپ کو پھر لگتا ہے کہ یہ سوسائیٹی ہی ایسی ہے سب سوسائیٹی اچھی بھی نہیں ہوتی سب سوسائیٹی بھی نہیں ہوتی منیجمنٹ کی کچھ نلائکی ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ لالج کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑی کٹنز کے چکروں میں ہوتے ہیں اور پیچھے جو لوگوں کو انہوں نے جن لوگوں سے پیسے لیئے ہیں وہ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی نیگٹیف چیز بھی ہے اس کے علاوہ نیگٹیف چیز یہ ہے کہ یہ سوسائیٹی شہر سے کافی زیادہ دور ہے اور اگر آپ نے لاہور کے اندر آنا تو آپ کو تقریباً ایک گھنٹا سوا گھنٹا ایزی لی لگ جائے گا جس روڈ کے اوپر یہ موجود ہے وہاں پہ کوئی خاص لائٹ نہیں ہے لیکن ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ الرحمن گارڈن کے بالکل سامنے جو روڈ ہے بریج سے جو پہلے پہلے آپ کو روڈ ملتا ہے وہ سارا روڈ بن رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹریفک کافی سمود ہو جائے گی اور اسی کی وجہ سے یہاں پہ جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں ان کے پرائسز بیم میں بھی کافی زیادہ اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا النور اورچرڈ سے ریلیٹیڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی بھی انفرمیشن ہو تو کومنٹ بوکس کے اندر ضرور بتائیں یا ڈریکٹلی آپ مجھے وٹس ایپ پہ بھی رابطہ میرے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ میری کوئی انفرمیشن کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں کسی سوسائیٹی کو جا کے ویزٹ کروں اس کے بارے میں آپ کو ریویوز دوں تو مجھے اپنی سسجیشن ضرور دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سپورٹ کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے اللہ حافظ